اگر شادی کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہوتا تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں گجرات میں آج آئیشہ نے خودکوشی نہ کی ہوتا ہے اگر آج نوجبانو تم نے شادی کی اہمیت کو سمجھا ہوتا تو آج کسی کی بیٹی آئیشہ بن کے وہ ندی میں خودکوشی نہ کر پائی ہوتی وجہ کیا تھی لوگوں ہم نے شادی کی اہمیت کو نہ سمجھا میں وہیں تو لانا چاہ رہا ہوں تمہیں آگا میں نہیں چاہتا کہ کسی کی اور بیٹی آئیشہ بن کے کسی ندی میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دے لوگوں بہنیں تمہاری بھی ہیں بیٹیاں تمہاری بھی ہیں آج شادی کا مقصد ہی ہم نہ سمجھ پائے کتنی خوبصورت وہ بچی تھی یار اس کا کھیلتا ہوا چمن کیسے پربار ہو گیا وہ ظالم اس کا شوہار شادی کا مانا نہ سمجھ پایا اگر اس کا شوہر شادی کا مانا سمجھ پایا ہوتا تو آئیشہ ندی کی بھیٹنا چڑی ہوتی اس نے جہیز کو شادی سمجھا تھا اس نے پیسے کو شادی سمجھا تھا اس نے کیش کو شادی سمجھا تھا مال و دولت کو شادی سمجھا تھا نہ نہ جوانو مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شادی کی اہمیت ہے اس لیے کہ مال تو بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو دے سکتا تھا مگر جو سکون شوہر دیتا اپنی بیوی کو وہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا جو بیوی شوہر کو سکون دیتی ہے وہ سکون اس کے شوہر کو پوری دنیا نہیں دے سکتی ہے نہیں سمجھے اس کا مطلب لوگوں ٹورچر کرتا رہا کاش اگر ہم نے شادی کے مطلب سمجھ لیا ہوں کاش ہم نے بیوی کی عزتوں کو سمجھ لیا ہوں یار جہیز کی عقاد کا آج میں تمہیں ایک بات بتا دوں لے ٹھنڈے دل سے سوچ کے اٹھنا وہ لوگ جو کہتے ہیں دلہنی جہیز ہے یار دلہنی جہیز ہے حقیقت بات ہے کان کھول کے سن لو نوجوانو آج میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں یار اٹھارہ سال کی بیٹی پال کے بیس سال کی بیٹی پال کے جوان کر کے تجھے ہمیشہ کے لیے دے دی اس سے بڑی قیمتی چیز اور کیا ہوگی ایک بات بتاؤ لوگو ابھی تم ایک مزدور لے کا آؤ کام کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک کتنے پیسے لے گا کتنے چل لیں پانسو ٹھیک ہے رات میں نہیں کرے گا کام صرف دن میں ہے نا دن دن کے پانسو اور تم کہو گا رات میں بھی تو کہے گا پانسو رات کے لوں گا دن و رات کے کتنے ہو گئے ایک ہزار ہو گئے کے نہیں ہو گئے ایک ہزار دن و رات کے لے گا مگر ایک ہزار لے کے تمہاری لیٹرین نہیں دھو گا تمہارا بچہ لیٹرین کر لے اور تم یہ کہو اے مزدور میرے بچے کی لیٹرین دھن دے خدا کی قسم یہ کہے گا پچاس ہزار بھی دے گا تو نہیں دھنی ہرے یہی بات ہے کہ نہیں مجھے بتائیے جو بیٹی باپ کی تمہارے نکاح میں آئی یار وہ تو صبح کو بھی تمہارا ہی کام کر رہی ہے رات کو بھی تمہارا ہی کام کر رہی ہے رات کو پیاس لگی پانی لا کے دے رہی ہے دن میں تیری کپلے دھو رہی ہے تجھے کھانا پکا کے دے رہی ہے کھانے میں نمک تیز ہے تو تانے دے رہا تیری تانے سن رہی ہے تو اس کو ڈانٹ رہا ڈانٹ سن نہیں ہے کپلے تیری دھل کے دے رہی ہے مجھے بتاؤ تو کھانا پکا کے رکھ دیا انتظار میں کھائی نہیں لی یہ میرا شوہر آئے گا پہلے وہ کھائے گا بعد میں میں کھاؤں گی مجھے مجھے مسلمانوں بتاؤ یہ چیز یار بتاؤ جہیز کس ہم نے کیا اپاتے یار ایک بات بتاؤ اب مجھے درا کان کھول کہ بتانا پچاس سال اگر تمہارے نکاح میں وہ اس کی بیٹی رہی تو لوگوں دن میں بھی تمہارے کام میں رات کو بھی تمہارے کام میں اگر تجھے رات میں تیرے پیٹ میں درد تیری بیوی نہیں سوتی ہے کبھی گرم پانی کرتی ہے کبھی تجھے دوا کھلاتی ہے کبھی تیرے پیر دابتی ہے کبھی تیرے سر دابتی ہے مجھے بتاتو تجھے ایسا نوکر کون ملے گا جو رات و دن تیری خدمت کر رہی ہے اچھے ایک بات اور بتاؤں تمہارے ہاں نوکر کام کر رہا تم رات و دنوں ستانے دو تو ستانہ نہیں بنانانا آتا ایک دن کہہ دے گا یار کسی اور کو بلالا میرے حساب کھا لیکن تمہاری بیوی کبھی ایسا نہیں کہتی کتنی مرتبہ ہم تانے دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ تو اس سے کھانا نہیں بنانا آتا تو نے نمک زیادہ کر دیا یار پھر بھی کبھی نہیں کہتی کہ مجھے چھوڑ دے کسی اور کو لے اللہ اللہ درہ غور کرو اس کی پچاس سال کی زندگی کا تو ہے حساب لگانا اگر پانچ سور پر روز سے لگالو تو ایک ہزار روز سے لگالو مہینے کے تیس ہزار ہو رہا ہے پچاس سال تمہارے نکاح میں رہی ہو یار تمہاری تو خدمت کی ہے اس نے کیا کیا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا کیا تمہارے گھر کا مال اپنے باپ کی گھر تو نہیں لے کے جا کے دے آئی کچھ بھی نہیں تمہارے تم گھر میں نہیں تھے ایک ایک مہینے میں کما کے آتے تھی تم سعودی چلے گئے تمہارے گھر کو بنا کر رکھتے تمہارے گھر کی حفاظت کرتی تھی ایک ایک پیسہ بچاتی تھی تمہارا گھر بنا دیا اس نے تمہارے گھر کا کوئی بھی سکھ آپ نے باپ کو تو نہیں دیکھا آئینہ تمہارا ہی تو گھر بنایا اس کے بعد میں جب اولاد پیدا ہوئی تو اولاد کس کی ہے وہ اس کی نہیں ہے جب باپ کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس لیے کہ اولاد باپ کی ہوتی ہے اور اولاد ماں کی نہیں ہوتی مجھ رہا کسی کا بیٹا ڈکیتی کر لے تو کیا کہتے ہیں ماں کا نام نہیں لیتے ہیں باپ کا نام لیتے ہیں کسی کا بیٹا دیم بن جائے وہ کیا نہیں کہتے ہیں باپ کا نام لیتے ہیں باپ سے چلتی ہیں اور آنوال ہوتی باپ کی ہے شریعت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارا کوئی کئی تھانے میں مقدمے میں نام لکھا دے باپ کا نام ہوگا سنوف سنوف کی جگہ ماں کا نام نہیں باپ کا نام آتا بلو بھائیو آتا کہ نہیں آتا اللہ اللہ اولاد تمہاری اپال تمہاری بیوی رہی ہے ایسا نو کر تمہیں کہاں سے ملے گا مجھے بتاؤ اولاد تمہاری شریعت بھی کہہ رہی ہے تمہاری اولاد اپال پاندہ تمہاری بیوی تمہارے بچے کو اگر وہ دودھ نہ پلائے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ بیوی کو اجرہ دے کے اپنے بچے کو دودھ پلوائے اولاد تمہاری ہے اس کے اوپر نہیں ہے پالنا تمہارے اوپر ہے پالنا اگر وہ منع کر دے کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو شوہر کے اوپر ہے کہ اپنی بیوی کو اجرہ دے کے دودھ پلوائے کیونکہ اولاد ہماری ہے نا یار اس سے بڑا جہیز کیا ہوگا تمہیں ایک ایسی خادمہ دے دی اس کے باپنے کہ اولاد تیری ہے پیشاپ کر رہی ہے تو تیری اولاد کا پیشاپ دو رہی ہے تیری اولاد تخانہ کر لے اسے دو رہی ہے تیری اولاد روے تو تیری بیوی سوتی نہیں پال کے دے رہی ہے تیری اولاد جوان کر دی نام تیرا ہو رہا جوان اس نے کری نام تیرا ہو رہا ابھی دی ایم بنجا تیری اولاد اس کی ماں کو کوئی نہیں جانے گا کس کا بیٹا ڈیم ہے زمانہ تمہیں گانے گا بھائیو میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا زمانہ ہونے جانے گا مجھے بتاؤ آلہ حضرت کو زمانہ جانتا ان کے اببہ کو زمانہ جانتا ان کی امی کو کون جانتا ہوگا مجھے بتاؤ آلہ حضرت نے پوری دنیا میں مشہور ہوئے ہر آدمی کہتا مولانا نقی علی خان کے بیٹے ہیں آلہ حضرت ان کی امی کا نام بتاؤ کسی کو پتا نہیں اس لیے کہ نام باپ سے چلتا ماں سے نہیں چلتا